اور فرمایا قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ دیہا کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو ہاں تم یوں کہو اَسْلَمْنَا ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح سے داخل نہیں ہوا معلوم ہوا کہ اطاعت قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مسلمان کہلوانے کے بعد بھی کچھ درجے ہیں ایمان کے کچھ نہیں بہت سے ہیں جو آہستہ آہستہ تے انسان کو حاصل کرنا پڑتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن کے سہم فہم سے اور یہاں اس موقع پہ حضور کی صحبت سے احراللہ کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد سورہ قاف ہے سورہ ذاریات ہے لیکن میں وقت کہاں سے لاؤں وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَرَمِينَ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سم آمین